بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبات جو فسٹ ہیئر کے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لئے بہت ہی امپورٹنٹ چپٹر وائز آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے شارٹ کوسٹنز لانگ کوسٹنز بھی ہوں گے شارٹ کوسٹنز بھی ہوں گے بہت ہی امپورٹنٹ جو پیپر میں آنے والے بار بار کوسٹنز ہیں وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتایا جائیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے جو ویری ویری امپورٹنٹ ہے جو اس سال آ سکتے ہیں سیشن میں وہ بھی آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتایا جائیں گے تو آپ تمام سٹوڈنٹس جو لاہور بورڈ ہے گجناوالا بورڈ ہے سرگوتا ہے سہیوال ہے بہاولپور ہے ملتان ہے ڈی جی خان ہے راولپنڈی ہے آزاد کشمیر ہے فیڈرل ہے اس کے بعد جو ہے یہ تمام سٹوڈنٹس جتنی بھی ہیں جن کے پیپر ابھی ہونے جا رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پوری ویڈیو کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی سکپ نہیں کرنا پوری ویڈیو دیکھنی ہے طاقتہ مام سٹوڈنٹس کو ہر ایک امپورٹنٹ کوسٹن لانگ کوسٹن سب آپ تمام سٹوڈنٹس کو سمجھا جائیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو ویلکم سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں کیونکہ یہاں سے آپ کو ویلنٹ ٹائم بہت ہی امپورٹنٹ ایڈیوکیشن کے ریلیٹڈ اپڈیٹس جو ہے وہ دی جاتی ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتی ہیں چپٹر نمبر ون کی چپٹر نمبر ون کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے شارٹ کوسٹنز کی آپ کے سامنے شارٹ کوسٹنز ہیں یہ آپ کے سامنے شارٹ کوسٹنز چپٹر نمبر ٹو کے ہیں تو چپٹر نمبر ون میں سے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ڈیفائن اڈ ایکسپرین کنسپٹ آف مول اور ایوکیڈرز نمبر یعنی آپ نے مول اور ایوکیڈرز نمبر کی ڈیفینیشن اور ایکسپل مست کرنی ہے پھر آگے آجاتا ہے لیمٹنگ رییکٹنٹ کی ایڈنٹیفکیشن اور لیمٹنگ رییکٹنٹ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے آگے آجاتا ہے یہ آپ کے سامنے پہلے تین کوسٹنز ہیں پھر جو زیادہ موسٹ اپورٹنٹ جو پیپر میں آتے بھی ہیں ساتھ ساتھ وہ بھی آپ تمام سٹنز کو بتا ہوں یہ آپ کے سامنے میں سرکل کر رہا ہوں سرکل جو کیا ہے یہ والا کوسٹن نمبر فائیو ہے یہ آپ تمام سٹنز کو آنا چاہیے جس میں ایکچول اور تھیوریٹیکل یلد یعنی ایکچول اور تھیوریٹیکل یلد میں کیا دیفرنس ہے یہ تمام سٹنز کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد ہے ساتھوے نمبر پہ مالیکولر آئین کی تعریف کریں اور کیسے یہ فارمڈ ہوتا ہے یہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد جو ہے پہلے میں چپٹر ون بتا رہا ہوں پھر چپٹر ٹو پہ جاؤں گا یلد کے بارے میں آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ کیا ہوتی ہے یہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہونے چاہیے اس کے بعد یہ ازمشن بھی آپ تمام سٹنز کو آنی چاہیے اس کے بعد نیچے اگر چلیں تو دیفرنس آنا چاہیے امپیریکل اور مالیکلر فارمولا کا ایکزمپلز کے ساتھ یہ تمام سٹنز نے کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے میں جو جو ٹکیں لگا رہا ہوں آپ تمام سٹنز کے لازمی کرنی ہیں اس کے بعد ہم نیکس جو ہے وہ بات کریں اگر لانگ کوسٹنز کی تو لانگ کوسٹنز کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے جو کوسٹن آپ نے کرنا ہے وہ ہے what is the difference between actual and theoretical yield why actual yield is less than theoretical yield اس کے بعد what is mass spectrometer how is it used to determine the relative atomic mass of isotopes یہ دو کوسٹنز بہت ہی امپورٹنٹ ہیں پھر آگے آجاتا ہے define stitchometry gives assumptions any two important laws یہ آپ تمام سٹنز نے کرنے ہیں یعنی دونوں کے بارے میں stitchometry calculations کے بارے میں یہ لانگ کوسٹنز سے first chapter کے اب ہم آجاتے ہیں second chapter کے اوپر second chapter کے اندر آپ تمام سٹنز کے لیے short questions سب سے پہلے بتاتا ہوں جس میں آپ نے stationary اور mobile phase اس کا difference آپ کو آنا چاہیے absorption and partition chromatography میں difference آنا چاہیے اس کے بعد why is there a need to crystallize the crude product یعنی crystallize جو product ہوتی ہے اس کو crude product جو ہوتی ہے اس کو کس طرح ضرورت ہے اس کو crystallize کرنے کی اس کے بعد what is rf value rf value کیا ہے why it has no units اس کے کوئی units نہیں ہوتے یہ بھی آپ تمام سٹنز نے بتانا ہے کیوں نہیں ہوتے اس کے بعد ہے define crystallization write the name of various steps یہ آپ تمام سٹنز نے کرنا ہے what is the difference between qualitative and quantitative analysis یہ چھٹا questions بھی آپ نے کرنا ہے write four properties of good solvents یہ بھی آپ نے 7th number پہ بھی کرنا ہے اس کے بعد ہے next جو ہے define distribution law it is helpful in solvent extraction یہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہونا چاہیے define sublimation کیا ہوتی ہے اس کی examples جو ہے وہ آپ تمام سٹنز نے دینی ہے اس کے بعد جو بہت important question ہے وہ ہے chromatography کا جس کے uses بھی آپ کو آنے چاہیے اور paper chromatography کی uses بھی پتا ہونے چاہیے اس کے بعد اگر ہم بات کریں chapter number 3 کے اندر جو short questions آ رہے ہیں یہ آپ کے سامنے میں تھوڑا سے اس کو zoom کر رہا ہوں تاکہ یہی questions آپ کو اس نظر بھی آئیں اور اس کے اندر جو آپ تمام سٹنز نے کرنے ہیں paper کے اندر define absolute zero what is its value اس کے بعد what do you mean by absolute zero temperature of gas اس کے بعد evagato's law of gas کیا ہوتا ہے difference between diffusion and effusion جو ہے یہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد next جو ہے اگر ہم بات کریں کہ state dalton's law of partial pressure write its two applications یہ آپ نے کرنا ہے اس کے بعد define critical temperature and critical pressure by giving an example of each اس کے بعد تمام سٹنز کو پتا چاہیے what is plasma how it is formed write four applications and uses of plasma اس کے بعد next جو ہے وہ تمام سٹنز کو بتا چلو یہاں پہ جو کوسٹنز کرنے والا ہے what are isotherms what happens to the position of isotherms when they are plotted at high temperature for a particular gas یہ 16 number پہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ جو ہے ایک اور جو کوسٹنز کرنے والا ہے آپ تمام سٹنز کو بتانا ہے define latest energy give examples define transition temperature and give examples what are crystallographic elements explain with its diagram اس کے بعد یہاں پہ جو بہت ہی important question جو آپ تمام سٹنز کو define hydrogen bonding define unit cell define crystallographic elements اور اس کے بعد جو ہے difference between ہے isomorphism and polymorphism یہ دو important جو questions آپ کو short میں نے بتائے ہیں یہ must آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں long questions کے اندر کہ آپ نے manometric method جو ہے وہ کرنا ہے vapor pressure کے حوالے سے اس کی determination کے حوالے سے اس میں دیکھیں very very important جو ہے ساتھ لکھا ہوا ہے یہ آپ تمام سٹنز کے لیے بہت ہی important question ہے یہ آپ نے must کرنا ہے اس کے بعد liquid crystal ہے اور اس کی uses ہیں بہت ہی important ہے یہ آپ نے must کرنا ہے چھوڑنا بالکل نہیں ہے تاکہ آپ تمام سٹنز کو پتا ہے میں نے بتایا ہے کہ important اور very important کرنا ہے اس کے بعد آپ نے three factors کرنا ہے london forces کے importance ہے یہ آپ تمام سٹنز کے لیے کرنا ہے اس کے بعد four chapter پہ آ جائیں تو four chapter کے اندر آپ تمام سٹنز کو جو کرنے والے questions ہیں four chapter کے اندر وہ کون کون سے ہیں اس کے اندر four chapter کے اندر short questions why ice plot on water ice جو ہے وہ کیسے پانی کیو پر تہتی رہتی ہے flot کرتی ہے اس کے حوالے سے آپ نے بتانا ہے پھر boiling point جو water کا ہوتا ہے وہ sea level to a higher level یہ کس طرح boiling point جو ہے وہ change ہوتا رہتا ہے اس کے بعد molar heat confusion کیا ہوتی ہے اس کی examples بتانی ہے پھر anis tropie اور polymorphism کے حوالے سے definitions آپ نے کرنی ہے اس کے بعد next جو ہے وہ پانچوے نمبر پہ ہے short questions کے اندر آپ تمام سٹنز کو بتانا ہے what is nuclear reaction right equation for the production of neutron یہ تینوں جو question تیسری نمبر پہ یہ question ہے یہ پانچوے نمبر کا یہ chapter کا بہت ہی important ہے اس کے بعد جو question آپ تمام سٹنز نے کرنا ہے وہ ہے defects of rather force atomic model زیمان and starts affect state موزلی لہا ہے اس کی mathematical expression بھی آپ تمام سٹنز نے کرنا ہے next جو ہے اگر ہم بات کریں اس کے اندر questions number ہے difference between line spectrum and continue spectrum اس کے بعد what is deep drogley equation and hyzen berg uncertainty principle یہ بہت ہی important question ہے یہ آپ تمام سٹنز کو آنا چاہیے اس کے بعد یہاں پہ جو questions آپ تمام سٹنز کا ہے what is n plus one rule یہ کیا ہوتا ہے بہت ہی important ہے یہ آپ تمام سٹنز کو پتانا چاہیے اس کے بعد policy exclusion principle ہے اس کی example آنی چاہیے ہون سٹنز کیا ہوتا ہے اس کی example جو آپ سٹنز کو پتا ہونی چاہیے بہت important question جو آپ ہیں وہ آپ کو میں صرف بتا رہا ہوں تا کہ آپ کا time waste اس کے بعد یہاں پہ آجائیں جو Electro negativity کے حوالے سے questions ہے Electro negativity ڈیفرنس بانڈ آرڈر what is بانڈ آرڈر آف اکسیجن او ٹو پلس یہ پتا ہونا چاہیے why m o t is superior to v b t یعنی molecular orbital theory و b t سے کس طرح بہتر ہے superior ہے long questions میں آجائیں تو اس کے اندر main postulate ہیں و و و و پر theory آنے چاہیے hybridization اور explaining structure آنا چاہیے sp2 and sp hybridization جو ہے اس کی examples بھی ساتھ جو ہے وہ آپ کو آنے چاہیے اور end to a road to molecules on the basis of m o t یا آپ م سنرز کو explain کرنے کا پتا ہونا چاہیے اس کے بعد نیکس ساتھویں چپٹلز پہ آجائیں اس کے اندر جو ہے first love thermodynamics آپ کو آنا چاہیے spontaneous non spontaneous reaction اس کے بعد enthalpy of reaction کیا ہوتا ہے latest energy کیا enthalpy of formation and optimization کیا ہوتی ہے اس کے بعد یہ آپ تمام سنرز کے سامنے چپٹر نمبر ایٹ ہے چپٹر نمبر ایٹ کے short questions جو ہیں آپ تمام سنرز بتا پی او ایٹ جو ہے آپ کو آنا چاہیے اس کے بعد define pk and pk value اس کے بعد common effect کیا ہوتا ہے explain کرنا اس کے example کے ساتھ اور ساتھ ساتھ ایس tick اور basic buffers کے حوالے سے آپ تمام سنرز کو پتا چاہیے examples آنے چاہیے اور solubility جو glgose ہوتی ہے وہ بھی آپ تمام سنرز کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد آگے ہے یہ آپ تمام سنرز کو پتا ہونا چاہیے تو یہ کچھ نیومیریکلز بھی ہیں آپ تمام سنرز کو اس چپٹر کے چپٹر نمبر ہے آپ کے سامنے ایٹ یہ اس کے نیومیریکلز ہیں یہ بھی آپ تمام سنرز چاہیے اس کے بعد مول فریکشن اور پارس پر ملین کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ تمام سنرز کو پتا ہونا چاہیے اس کے بعد جو مہین ایمپورٹنٹ ہے ابلیوسکوپک کانسٹنٹ اور پرائیوسکوپک کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے اس میں بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے یہ آپ نے مست کر لینا ہے اس کے بعد یہ ہاں پہ جو ایمپورٹنٹ کوسٹن آپ تمام سنرز کے لیے وہ ایمپورٹنٹ سلوشن آف ٹیمپریچر واتر آف کرسلائزیشن کس طرح وہ اوبیہ کرتا ہے سلوشن فار ڈائیلیوٹ یہ آپ تمام سنرز کے لیے اس کی ریزن بھی آپ نے دینی ہے یہ نمبر کی ایمین او ایمین ایمین او ایمین او ایک او ایمmate آپ کا پیپر آنا ہے جو میں نے آپ کو ساتھ ستھ ایکزیمپل نوٹ کر کے بتائیں گی نیمریکل بتائیں ایمپورٹنٹ بتائیں سارے آپ نے کرنے انشاءاللہ اس میں سے پیپر آپ تمام سٹورنٹس کا آنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ تمام سٹورنٹس کو کمیاب کریں خوش رہیں آباد رہیں دو میں ضروریات لیکن